آٹھ مارچ دوہزار چودہ کو کولا لمپور ائرپورٹ سے ایک جہاز نے ٹیک آف کیا تھا۔ یہ ہوائی جہاز جو کہ ایم ایچ تھری سیونٹی کہلاتا تھا اپنی تہشدہ ڈسٹینیشن بیجنگ کے لیے ہر عام جہاز کی طرح روانہ ہوا۔ مگر اس میں موجود دو سو انتالیس مسافروں کو یہ نامعلوم تھا کہ یہ سفر پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی میسٹری بن کے رہ جائے گا۔ اس پلین کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آج تک پوری دنیا اس واقعے کو سن کے حیرانوں پریشان رہ جاتی ہے۔ اور بڑے سے بڑے سائنٹسٹ موجودہ دن تک اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کیسے اور کیوں ہوا۔ دوستو آج آپ کو ایک ایسے قصے کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کسی مووی کے پلوٹ سے کم نہیں لگتا۔ MH370 دنیا کی سب سے بڑی میسٹری بن کے کیوں رہ گیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ رات کے 12 بچ کے 41 منٹ پہ 8 مارچ 2014 کو ملیشین ائرلین کے پلین MH370 نے ٹیک آف کیا تھا۔ یہ پلین زہری احمد شاہ اور ان کے کو پائلٹ فریق عبدالحامد کی کیپٹنسی میں بیجنگ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ قریب رات کے ایک بچ کے 8 منٹ پہ اس نے ملیشین کوسٹ لائن کو پار کر لیا اور ویٹنام کی ائر سپیس کی ڈائریکشن میں داخل ہونے لگا۔ ویٹنام کی ائر ٹرافک میں داخل ہوتے ہی ملیشین ائر ٹرافک کنٹرول MH370 سے رابطہ کرتی ہے اور کہتی ہے اور جیسے ہر پائلٹ ایک نورمل روٹین میں اس بات کا جواب دیتا ہے کیپٹن زہری نے بھی اس بات کا جواب کر کے دے دیا۔ اب دوستو یہ جو ان کی کانورسیشن ہوئی یہ تو ایک نورمل سی بات ہے مگر آپ یہ بات سن کر ضرور چونک جائیں گے کہ اس پلین سے ریسیف کیے گئے یہ آخری الفاظ تھے اس کے بعد ہر طرح کا رابطہ اس پلین کے ساتھ منکتہ ہو گیا قریب ایک بچ کے 21 منٹ پہ جب یہ پلین ویٹنام کی ائر سپیس میں داخل ہوا تھا وہ کولا لمپور کے ریڈا سے گائب ہو گیا تھا مگر انہوں نے اس بات پر کچھ خاص توجہ نہ دی کیونکہ ان کا ماننا تو یہ تھا کہ چونکے یہ ائر پلین کولا لمپور کی ائر ٹریفک کو ایکزٹ کر چکا ہے اب وہ ویٹنام کے ریڈا پہ آ پہنچ گیا ہوگا اب اگر ہم ویٹنام کی ائر ٹریفک کنٹرول کی بات کریں تو بلکل ان کے ریڈا میں ایم ایچ ٹری سیونٹی آیا تو ضرور تھا مگر صرف چند لمحات کے لیے یہ پلین ان کے ریڈا سے غائب ہو جاتا ہے اور کئی کمیونکیشنز اٹمٹ کے بعد بھی اس سے رابطہ ناممکن ہی رہتا ہے اس سب کے 18 منٹ بعد ویٹنام ٹریفک کنٹرول نے کولا لمپور کو اس عجیب سے واقعے سے آگاہ کر دیا مگر غلطی یہاں ہوئی کہ اس بات کی ریپورٹ کولا لمپور کے ایرو ناوٹیکل ریسکیو سروس کو ایک گھنٹے کے اندر اندر دینی چاہیے تھی مگر جب ائر پلین اپنے بیجنگ کے لینڈنگ کے ٹائم صبح 6 بچ کے 32 منٹ کو لینڈ نہیں ہوا تب جا کے ایک ایمرجنسی ریسکیو اپریشن کا آغاز کیا گیا جہاز کو ساؤتھ چائنہ سی میں مینلی سرچ کیا گیا کیونکہ یہ ٹیک آف لوکیشن اور اس کی ڈیسٹینیشن کا میڈ پوائنٹ تھا ایک پلین کا ایسے ہی میڈوے میں غائب ہو جانا کوئی عام بات نہ تھی اسی لیے یہ سرچ اپریشن بھی ایک بہت گرینڈ سکیل پہ کیا گیا تھا چونتیس شپس اور ائرکرافٹ مختلف ملکوں سے سرچ اپریشن کا حصہ بنے دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ پلین ویتنامی اور ملیشن ریڈا سے تو غائب ہو گیا تھا مگر اسی رات ایک ملیٹری ریڈار نے ایم ایچ تھیری سیونٹی کو لوکیٹ کیا تھا اس ریڈار کے مطابق یہ ہوائی جہاز اندمن اور نیکو بار آئیلینڈز کی طرف روانہ تھا اب دوستوں اگر آپ کو اس لوکیشن کا نہیں پتا تو ذرا سنیے یقیناً آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے یہ آئیلینڈ بیجنگ سے بلکل ہی آپوزٹ ڈائریکشن میں موجود ہے جی ہاں دوستوں جہاں یہ سرچ اپریشن جاری تھا اس ملیٹری ریڈار کے مطابق پلین ادھر بلکل بھی موجود نہ تھا بلکہ اپنی ڈسٹینیشن سے ایک الیدہ ہی جگہ پر جا رہا تھا یہ خبر سنکے ہر کوئی پریشان رہ جاتا ہے کہ آخر ایک پلین جس میں اتنی زیادہ فیملیز ٹرائول کر رہی تھیں وہ یکدم غائب کیسے ہو گیا وہ پلین اپنی تہشدہ راستے سے کیوں بھٹک گیا یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں آج تک ملے تو نہیں لیکن اگر ہم ذرا سوچیں تو کوئی نہ کوئی لوجک تو سمجھ میں ضرور آتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس پلین کے گم ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی پائلٹ کا ہے کیا وہ سوسائیڈل تھا کیا وہ کوئی نیا راستہ اپنانا چاہ رہا تھا اس سب کے جواب تو ہم نہیں دے سکتے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ آفیسر فریق کے گھر میں ایک فلائٹ سیمیلیٹر موجود تھا اور اس سیمیلیٹر میں انہوں نے اپنی فلائٹ 370 کے سفر سے ملتا جلتا راستہ اس سیمیلیٹر سے مارکیا ہوا تھا یہ سن کے آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ ہاں اس فلائٹ کی ڈسپیرنس کے پیچھے اسی پائلٹ کا ہاتھ ہے مگر اگر ایسا پاسیبل ہوتا تو ہمیں ان کی زندگی میں کچھ سوسائیڈل ایلیمنٹس یا کچھ ذہنی بیماریوں کے ثبوت ملتے لیکن ایسا کچھ نہ تھا ایک طویل عرصے کی انویسٹیگیشن کے بعد ایک اور ممکنہ ریزن یہ بھی سوچا گیا کہ یہ فلائٹ ہائی جیک تھی اب یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں کر دی گئی تھی اس کے پیچھے ایک بہت اہم ریزن ہے اس فلائٹ پہ ممکنہ ہائی جیکرز موجود تھے جن کا نام نور محمد مہرداد اور دلاور سعید بتایا جاتا ہے یہ دو آدمی فیک پاسپورٹ کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے ان میں سے ایک کے پاس اٹیلین پاسپورٹ تھا اور دوسرے کے پاس ایک آسٹریلین بندے کا پاسپورٹ تھا لیکن انویسٹیگیشن کے دوران اس بات کو بھی زیادہ اہمیت دینا چھوڑ دی گئی کیونکہ اس بات کے سچ ہونے میں کافی خدشات ہیں جیسے کہ یہ ٹریولرز بس فیک پاسپورٹ لے کر کسی یورپین کنٹری میں سیٹل ہونا چاہتے تھے اور ان آدمیوں کے خلاف فیک پاسپورٹ کے سوا اور ایسا کوئی ثبوت حاصل نہ ہوا اب دوستو آپ کو ایک ایسے سیناریو سے آگاہ کرتے ہیں جس کا ممکن ہونے کے سب سے زیادہ خدشات ہیں کہا جاتا ہے کہ ایم ایچ تھری سیونٹی میں موجود سب مسافر جن میں دو پائلٹس بھی شامل ہیں آکسجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بہوش ہو گئے تھے پائلٹس کے انکانشیس ہونے کی وجہ سے جہاز آٹو پائلٹ پر شفٹ ہو گیا تھا اب ظاہر ہے آٹو پائلٹ پر چلتے ہوئے ایر پلین نے کتنی دیر تک سروائف کرنا تھا وہ ہوا میں تو تھا لیکن لینڈ کرنے کے لیے اس کو اپنے پائلٹس کی ضرورت تھی یہ ہوای جہاز کافی دیر تک آٹو پائلٹ پر ہی چلتا رہا ہوگا جب تک اس کا فیول ختم نہ ہو گیا ہو اور آہستہ سے یہ پلین جا کے کسی اوشن میں کریش ہو گیا ہوگا اب اگر ہم یہ بات کریں کہ آکسجن کی ڈیفیشنسی کیسے ہوئی تھی تو اس کے اوپر بھی ہمارے پاس کچھ کنفرم نیوز نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پلین کے کوکپٹ میں الیکٹرکل فائر لگ گئی ہو جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آکسجن ختم ہو گیا ہو یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی اور حادثہ آکسجن کی کمی کا باعث بنا ہو اس کے علاوہ اس آکسجن ڈیفیشنسی سیناریو میں بھی ممکنہ ہائجیکٹس پر شک کیا جاتا ہے کہ کیا پتا انہوں نے جان پوچھ کر اس پلین میں کوئی ایسا حادثہ کیا ہو جس سے آکسجن کم پڑ گیا اس پر انویسٹگیشن کے بعد اس کا ایک اور پرابیبل کاؤس بھی نکالا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جب پلین ملیشین ائر سپیس سے نکل کر ویتنا میرز میں داخل ہوا پائلٹس نے ہوای جہاز میں کچھ مال فنکشنز دریافت کر لیے اور کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ فلائٹ کو واپس موڑ لیا جائے 180 ڈگریز کا ٹرن تو MH370 نے شاید لے لیا ہو مگر اسی دوران ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کے باعث آکسجن کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہو اور پائلٹ سمیت تمام مسافر بہوش ہو گئے ہو اور ایسے ہی یہ جہاز ساؤتھ چائنہ اوشن میں جا کے کریش ہو گیا ہو دوستو یہ تو تھے اس مسٹری کے کئی لائکلی سناریوز مگر کچھ عرصہ پہلے ہی ریچرڈ گارڈ فری جو کہ اس جہاز کے گائب ہونے پر کئی سالوں سے ریسرچ کر رہے تھے یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ساری مسٹری کو سالو کر لیا ہے انہوں نے ریڈیو ویف ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہوائی جہاز کے پاتھ کو پریڈکٹ کیا ہے ان کیلکولیشنز کی بیسس پر ان کا یہ ماننا ہے کہ MH370 انڈین اوشن کے گہرائیوں میں کہیں موجود ہے مگر گورنمنٹ پھر سے ایک سرچ آپریشن کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ریچرٹ کی یہ تھیوری بھی اندازوں پر بیسٹ ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ایک جہاز کا ہوا میں ہی گم ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا This is it for today's video Make sure to like this video and subscribe to our channel for more interesting content like this Thank you